اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس اپیس یوٹیوب چینل اور میں مخدوم ابوبہ قبلال اور میسہ موجود ہیں اجاز وسیم باکری سپورٹ جنرلسٹ ہیں اور ایک بڑی بیس چھٹ چکی ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر بھارت کے اندر کے بھارت کو پاکستان کے ساتھ آئی سی سی ورلڈ کپ کے اندر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر میچ نہیں کھیلنا چاہیے آیا کہ بھارت ہی اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا ہوسٹ ہے بٹ آئی سی سی اس کو تمام طرح اورگنائز کرتا ہے اور تمام ممالک کو ساتھ لے کے چلتا ہے ایک بیس چھڑی ہے اس کے اوپر رد عمل اجاز وسیم باکری کا لیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ بھارت کسی بھی بنیاد کے اوپر پاکستان سے میچ نہ کھیل سکی ہو کیا رہا ہے یہ کس لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے دیکھیں کشمیر میں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو ان کا میڈیا اور ان کی جو گورمنٹ ہے وہ ہمیشہ انسیڈنٹ پاکستان پر ڈال دیتی ہے بجائے بغیر کس انویسٹیگیشن کے تو وہ کشمیر کے اندر جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ جب خبریں چلتی ہیں تو پاکستان ذمہ دار ہے پاکستان سے آتم گوادی آئے تھے گھس بیٹھی آئے تھے اس پر پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب پاکستان آپ کے ساتھ یہ کر رہے تو پھر آپ کرکڑ نہ کھیلو ڈبل سٹینڈر آپ کے ساتھ کیوں ہے ایک طرف آپ پاکستان پر الزام لگاتے ہو یا تو پاکستان کو اب ثبوت دو سو اس پر پھر کچھ پولٹیشن نے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹریمزم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کھیلنا چاہیے لیکن بھارت کے لیے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے نہ کھیلے تو تصور کر سکتا ہے کہ ٹاوس کے ٹائم وراد کولین آئے اور کہا کہ میں نہیں آرہا کشمیر میں آپ نے یہ کچھ کیا وہ کچھ کیسا ہو سکتا ہے تو پھر یہ کس لیے ہو رہا ہے کیوں اتنی آواز اٹھتی ہے پاکستان کے میچ کے اوپر پاکستان کے میچ کے اوپر اس لیے اٹھتی ہے کیوں کہ انڈینز یا ان کو آخر کچھ بیچنے کے لیے چاہیے بھی تو کوئی آپشن نہیں ہے ایسی کہ پاکستان کے ساتھ وہ میچ نہ کھیلیں اور پوائنٹ برابر کے تقسیم ہو جائے کوئی آپشن ہے اس طرح کی نہیں آپشن کوئی نہیں ہے بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک طرح کا جانب وہ ہم الزام جو تراشی ہے ہم اسی الزام تراشی ہے میں وکران گپتہ کو سن رہا تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ جی سیاست اور کھیل الگ الگ نہیں رہ سکتے ہاں ایسا کہہ رہا تھا کیوں نہیں رہ سکتے تو پھر ہم نے تو ہماری پھر ریزن ہے تو پھ تو پھر ہماری جو ہماری ہماری جو وائلیشن ہوئی ہے ہماری جو بحری حدود کی وائلیشن ہوئی ہے اور ہم نے ایک آپ دوز پکڑی ہے پھر میں اور تم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بابا رازم ٹاس پہ نہ جائے ورات کولی سے کھیلنے کے لیے ارے یار انڈیا کو فائدہ کیا ہوگا پاکستان سے نہ کھیل گئے پاکستان کو دو پوائنٹس جائیں گے انڈیا کہتا ہے پاکستان کو نقصان ہوگا ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے کیا ہے بھائی میری بات سنو یہ سعودہ بیچنے کے لیے بولتے ہیں ان کی اتنی جرت ہے ان کی اتنی جرت ہے ٹاس پہ نہ ہے میں مان لوں گا بائیکارڈ کر دیں پاکستان ہم بیسی جو وہاں کھڑی ہوئی ہے اس کے باہر جا کر پروٹیسٹ کر دیں کہ جی پاکستان کے ساتھ نہیں دوبائی میں جا کر پروٹیسٹ کروا دیں کہ پاکستان نہیں کھلنی تھی یہ یہ صرف باتیں ہیں ایشو یہ آ رہا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں ایز ای جنرلس نہیں کہہ رہا پبلک اپینین دے رہا ہوں پبلک اپینین یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ورلڈ کپ کی کپتانی چھوڑ چکا ہے پاکستان کا کمبینیشن تمہارے سامنے بڑا اچھا ہمارے سامنے کمبینیشن بھی آ چکا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جناب پاکستان شاید میچ ہرا دے یہ ریزن بھی ہیں لوگ کہتے ہیں ایز ای جنرلس میں کلیم نہیں کہہ رہا یہ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ ایک کچھ ورلڈ کپ کے اندر نظیر ملتی ہے کسی ملک کے اندر کسی دوسرے ملک میں جانے کی بجائے کہہ دیا کہ آپ ہمارے پوائنٹ نہ لیں بٹھ ہم اس ملک میں نہیں جائیں گے نائنٹی سیکس ورلڈ کپ کے در ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا نے انکار کیا کہ ہم سری لنکا نہیں جانا چاہتے وہاں پر ہمیں تھریٹ ہے جس کے بعد ان کی ٹیم وہاں پر نہیں گئے سری لنکا والے میسیز انہوں نے نہیں کھیلے ان کا پوائ زمباوے نہیں گئی تھی اس وقت روبرڈ منگاوو جو سربراہ تھے زمباوے کرکٹ کے ان کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک معاملہ تھے بٹھ کوئی نہ کوئی جواز پیش کرنا پڑتا ہے اس وقت بھارت کے بعد کوئی جواز نہیں ہے نہ تو بھارت کے ڈپلومیٹک تعلقات پاکستان کے ساتھ ختم ہوئے ہیں اب وہ بھی جا رہی ہیں نہ تو میں یہ بتاہتے ہو نائنٹی نائن ورلڈ کپ کے دوران ہی کارگل جنگ بھی چھڑی ہوئی تھی لیکن انڈیا پاکستان اس وقت بھی میچ آئی سی سی کا آئی سی سی کا ایونٹ چھوڑنا آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے یہ لوگ ایشیا کب سے بھاگتے ہیں اب ایشیا کب دوہزار تیس پہ پاکستان ہونے جا رہے ہیں نہیں یہ صرف پیسے کا کھیل کر رہے ہیں لوگ یہ ٹی آر پی کی سارا کچھ ہے میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک میڈیا پہ کچھ بیچنے کے لیے سوشل میڈیا پہ کچھ لکھنے کے لیے کچھ سٹف چاہیے تو ہوتا ہے سو یہ سٹف سارا کریٹ کیا جا رہے ہیں بنیادی طور پر مجھے کی جاری ہے یہ ایک الزام تھوپا جا رہا ہے کہ جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے بھائی تمہاری نو لاکھ فوج کشمیر لگی ہوئی ہے نو لاکھ صرف پاکستان کو بلیم کر کے اپنے انٹرنل جو ایشیوز ہیں جو گریبی ہے ہمارے ملک میں ان کے ملک میں بجائے کہ اس پہ کام کریں بلیم گیم چلتی رہتی ہے اور بلیم ورات کولی اور بابر آزم کپیریزن بھی ہوتا ہے ایزا بیٹسمن اور اس وقت کیپٹن بھی بابر آزم ہمیں د بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ورات کولی ٹی ٹونٹی کپتانی اس ورلڈ کپ کے بعد چھوڑنے جا رہے انڈیا کی نیشنل کپتانی سو اس کے پاس وہ پریشر ہوگا اور پھر وہ آر سی بی میں کچھ نہیں کر سکا ہے گو کے اگینسٹ انگلینڈ ان کے ٹیم نے اچھا سکور کیا اور میں تعریف کرتا ہوں گو کے ان کے بولرز نے تھوڑا سکور کھایا لیکن وکٹس بھی لیے انگلینڈ کے ایک بڑی سائیڈ کے اگینسٹ انہوں نے میچ جیتا ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر پریشر ضرور ہوگا اور انڈین ٹیم کا تھوڑا کمبینیشن کا بھی مسئلہ آ رہا ہے ہاردیک پانڈیا کمبینیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا بہت سارے اور بھی جنرل پلیئرز کے کمبینیشن کے اوپر سوال جواب کیے جا رہے ہیں لیکن ایک چیز تو ہمیں بتا دوں یہ جو میچ ہے انڈیا پاکستان والا یہ بھائی پچھلے دوزار انیس کے فیفٹی اوور منچسٹر والے چودہ جون والے ورلڈ کپ سے نہیں ہے ایک بات تو سچ ہے کہ ابھی تک ہم ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں بھارے سن نہیں جی سکے تو آپ کو یہ ہسٹری تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے جیت جائیں گے جیت جائیں گے جیت جائیں گے پاکستانی ٹیم ایکسپیرینس ٹیم ہے ملی کو ایک ڈیٹھ سال پہلے جب کپتان بنائے گیا اور آج جب وہ ٹیم کو لے کے ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں کتنا جوے ملک نہیں بابر آزم کتنا ان کی اپروچ میں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کیونکہ میں تو بڑا امپریس ہوا ہوں وام اپ میچ کے اندر بھی وہ لیڈ کرتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں انٹریکٹ کرتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور فرنٹ پہ آ رہے ہیں پہلے ایسا نہیں کرتے تھے تو اس کا امپیکٹ پڑے گا پاکستان ٹیم کے اوپر دیکھو جو ٹاپ پرو فارمر ہوتا ہے نا جو کیپٹن وہ ہی اپنے ٹیم کو ٹائٹل بھی جتواتا ہے آپ مجھے کسی ایک چیمپنس ٹرافی کے آپ مجھے کسی اور کو ایسا ایمن بتا دو کہ جہاں پر کپتان فرن فرنٹ پہ لیڈ نہ کرتا ہو یہ فرنٹ پہ لیڈ کرتا ہے بابر اور سکور کرتا ہے جب جو آپ کا پلئر سکور کرتا ہو جو آپ کا پلئر فرنٹ پہ لیڈ کرتا ہو وہ کبھی بھی نہیں گھبراتا سو ویراد کولی سے نہ سکور ہو رہا ہے نہ کپتانی ہو رہے ہیں وہ گھبرائیا ہوگا پاکستان کا کمبینیشن صحیح بن گیا ہے آصف علی آ رہا ہے سننے میں یہ اطلاع رہی ہے کنفرم کر کے کال ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پاکستان کمبینیشن بہت اچھا ایکسپی اچھا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا لائک کرے گا شیئر کرے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا عزار ضرور کرے گا تھانکیو بری مچ